تیسرا سوال کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ بے شک رسول کا جنازہ ہوا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتی ہے حجت کا جنازہ ہمیشہ حجت ہی پڑھاتی ہے صرف جنازہ نے تین دن تک رسول کی میت رسول کے حجرے میں پڑھی رہی اب یہاں پہ آکے صرف اس گیپ کو چھپانے کے لیے کہ تین دن مسلمان کہاں پہ رہے؟ یہاں پہ آکے بچوں کے سوا رکھ دیا بیٹا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے نبی دفن تو ہوتے نا بھئی دفن تو ہوتے ہیں تو جنازے میں نہیں تھے تدفین میں کون کون تھا دکھ لے کہ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی ہے میں نے پوری میلز کسی کا جذبات کو ٹھیس نہیں بجائے میں منت کر کے کہوں گا اگر یہ لوگ نبی کے جنازے میں نبی کی تکفین میں موجود تھے پھر میں صحیح بخاری مسلم مشکات ترمزی سے وہ حدیث دکھانے کے لیے تھی جب ایک بہت بڑے صحابی نے آگا اپنی بیٹی سے پوچھا دا مجھے بتا نبی کو کتنی چادروں کا کفن ملا ہے اگر وہ لوگ تکفین میں موجود تھے بیٹی سے سوال کیوں گیا تین دن تک مسلمان غائب رہے سقیفہ بنی سادہ میں حکومت کی تشکیل دینے میں لوگ حکومت کی تشکیل دیتے رہے اور تیسے دن کے بعد مولا امیر المومنین گئے ہیں احتجاج تبرسی میں حوالہ تیسے دن مولا امیر المومنین گئے ہیں مولا نے جا کے سقیفہ میں اپنے نیزے کو گاڑا ہیں نیزے کو گاڑ کے مولا نے فرمایا تم نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا یا علی ہم حکومت بنا رہے تھے فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا کہا لگا اسے وزیر بنا دیا ہے اسے امیر بنا دیا ہے امیر المومنین نے کہا خطبہ ہے تاریخ کا امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے علی کے فیصلے کو ترجیح نہیں دی انہوں نے کہا یا علی یہاں اجمائی امت زیادہ تھا علی نے کہا جتنا بھی زیادہ تھا کیا تم میں کوئی کعبے میں آیا تھا نہیں یا علی کسی نے رسول کی زبان چوسی ہو نہیں یا علی کوئی نبی کی ہاتھوں پہ پلا ہو نہیں یا علی کسی نے دعوت زلہ شیرہ میں کڑے ہو کہ نبی کی تائید کی ہو نہیں یا علی کسی نے بدھ توڑے ہو نہیں یا علی کسی نے ہجرت کی ہو نہیں یا علی کوئی مدینے میں رسول کے ساتھ چلتا رہا ہو نہیں یا علی کوئی فاتح خیبر ہو نہیں یا علی کوئی کل ایمان ہو نہیں یا علی کوئی یعصوب الدین ہو نہیں یا علی کوئی قائدِ غرل مجلین ہو نہیں یا علی کوئی فاتحِ درین ہو نہیں یا علی کوئی نکتہِ بھائی بسم اللہ ہو نہیں یا علی کسی نے انگوٹھی دے کے ولایت خریدی ہو نہیں یا علی کسی کے دروازے پہ تارہ کمی بن گیایا ہو نہیں یا علی کسی کی بطول جیسی بیوی ہو نہیں یا علی کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو نہیں یا علی کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو نہیں یا علی کسی نے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلانِ ولایت کروائے نہیں علی اتنا کہنا تھا یہ علی گھوڑے کی زین میں بیٹھے علی نے نیزہ سقیفہ سے اکار کے کہا تم جتنے بھی زیادہ تھے میں تمہیں کہہ دوں میں بھی نکاس ہے میرا باپ بھی نکاس ہے میرا داتا بھی نکاس ہے ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں گناہ والوں کے بیٹے نہیں